اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے اس وقت فلسطین کے اوپر اسرائیل کی بربریت جاری ہے اور دنیا اپنا مسلمانوں سے دوگلا میار لیے ہوئے اپنا ماضی دورا رہی ہے جس قدر اسرائیل تیجی سے بربریت کا اظہار کر رہا ہے اور اب تک ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر چکا ہے اس سے اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سہونی قوتیں کچھ ایسا کرنے جا رہی ہیں جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں کیا اگر آپ حالات کا بغور جائزہ لیں تو اس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسجد اقصہ کو شہید کرنے کی طرف جا رہے ہیں جی ہاں مسجد اقصہ جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول ہے یہ وہی مسجد اقصہ ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لاکھ چوبیس ازار انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کی اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنے سفر کا آغاز کیا تھا جسے ہم سفر مراج کہتے ہیں ہم نے یوٹیوب کے اوپر بہت سی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جو یہودیوں کی تاریخ کے بارے میں ذکر کرتی ہیں لیکن اس بار مسلم مل چینل یہودیوں کی تاریخ کا ذکر یہودی کتب کے حوالاجات کے ساتھ کرے گا اور یہ ایک سیریز کی شکل میں ہوگا جس میں ہم یہودیوں کی ابتدا سے لے کر حال تک کے تمام واقعات بیان کریں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہودیت کی ابتدا سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے تک کے واقعات آپ کو بتائیں گے یہ واقعات بہت ڈیٹیل سے ہوں گے اس لیے ہم نے اس ویڈیو کے چپٹر بنا دیئے ہیں اگر آپ کوئی خاص پوشن دیکھنا چاہیں تو آپ ان چپٹر کو اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں تلاش کر سکتے ہیں جو آپ کو بہ آسانی مل جائیں گے دوستو ایک اصول ہے کہ اگر آپ نے اپنے دشمن کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اس کے بارے میں تحقیق کرنی ہوتی ہے جب تک آپ تحقیق نہیں کریں گے تب تک آپ کو اس کی کمزوریوں اور خوبیوں کا پتہ نہیں چلے گا برطانیہ کی انٹیلینس ایجنسی ایم آئی سیکس نے مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ تحقیق کی اور وہ اس نتیجہ پر پہنچی کہ جہاں مسلمان اپنے مذہب سے بے انتہا محبت کرتے ہیں وہیں اپنی اس محبت کی ویہ سے اس میں جہالت کی حد تک جنونی بھی ہیں میں جہالت کا لفظ چون استعمال کر رہا ہوں اس کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا برطانیہ کو یہ بات سمجھ آگئی تھی کہ اگر مسلمانوں کو توڑنا ہے تو ان میں فرقہ واریت کی آگ کو ہوا دی جائے کیونکہ یہ اپنے مذہب سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اس لئے یہ اختلاف برداشت نہیں کر سکتے اس لئے دشمن ملکوں نے بہت سے لوگ اہل سنت میں اور اہل تشیر میں شامل کیے جو بظاہر تو مسلمان تھے یا ان مسالک سے تعلق رکھتے تھے لیکن درپردہ وہ ان بیرونی قوتوں کے آلائکار تھے جو ان دو فرقوں کے درمیان نفرت لڑائی اور آگ پھلا رہے تھے دشمن کا شروع سے ایک اصول رہا ہے یعنی کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو جب یہودی اور ایسائی آج مسلمانوں کے خلاف ایک ہو سکتے ہیں جبکہ ان کی تاریخ ایک دوسرے کے خلاف قتل و غارت سے بھری پڑی ہے اتنی شدید قتل و غارت جو کبھی اہل سنت اور اہل تشیر کے درمیان نہیں ہوئی اور جبکہ ان کے مذہب بھی الگ الگ ہیں تو پھر ہم مسلمان جو دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں جنہیں ہم اہل سنت اور اہل تشیر کہتے ہیں یہ ایک کیوں نہیں ہو سکتے دنیا چاند پر چلی گی ہم ابھی تک اس بات پر جھگڑے ہیں کہ نماز ہاتھ اٹھا کر پڑنی ہے یا ہاتھ گرا کر یہ ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے یہی وہ جہالت ہے جس کا میں نے اوپر ذکر کیا تھا تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا موضوع بھودی زین کو سمجھنے کے لئے ہمیں تاریخ کے ان واقعات کا اثر انو مطالعہ کرنا ہوگا جو کرون اولہ سے لے کر اب تک سلسلہ وار رونما ہوتے رہے ہیں اس سے ان کی اسائیت سے دشمنی کی تاریخ کی جلد بھی دکھائی دے سکتی ہے اور مسلمانوں سے انات کے اسباب بھی سمجھ میں آ سکتے ہیں اور جدید تاریخ میں یورپ کا مختلف ممالک میں اٹھنے والی تحریکوں سے ان کے مصبت اور منفی الائک کا بھی اظہار ہو سکتا ہے اسرائیل کے لفظی معنی ہے خدا سے کشتی کرنے والا یہ معنی یہودیوں کے جدید ترین ترجمہ کتب مقدسہ The Holy Spelcher میں بتائے گئے ہیں جو Jewish Publication Society of America 1954 نے شائع کی ہیں اس کا ذکر کتاب پیدائش جینیسیس کے باب 32 آیات 25 تا 29 میں آیا ہے اسائیوں کے ترجمہ بائبل میں بھی یہ مضبون اسی طرح بیان ہوا ہے یہودی ترجمہ کے حاشیہ میں اسرائیل کے معنی یہ لکھے گئے ہیں خدا سے زور ازمائی کریں انسائیکلوپیڈی آف بیبلیکل لٹریچر میں اسائی علماء نے اسرائیل کے معنی خدا سے کشتی لڑنے والا لکھے ہیں پھر بائبل کی کتاب حوسی کے باب 12 آیت 4 میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی جوانی کے زمانے میں خدا سے کشتی لڑا پھر فرشتے سے بھی کشتی کی اور غالب رہا یہودی روایات میں آیا ہے کہ ہمارے مورسعالہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے رات بر کشتی لڑی جس صبح تک جاری رہی اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے پچھاڑ نہ سکا جب صبح ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے جانے دو تو انہوں نے جواب دیا میں تجھے اس وقت تک نہ جانے دوں گا جب تک تو مجھے برکت نہ دے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے انہوں نے جواب دیا یعقوب اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئندہ تیرا نام یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا کیونکہ تُو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور ازمائی کی اور ان پر غالب آیا اب سوال یہ ہے کہ آخر وہ کیسا خدا تھا جو اپنے مد مقابل کے نام تک سے بخبر تھا اور پھر کشتی لڑ کر اپنے حریف سے شکست بھی کھا گیا عام لوگ بنی اسرائیل کے عروج کی تاریخ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں لیکن قرآن مجید کی سورہ المائدہ آیت 20 میں کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل زمانہ عروج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باسطت سے پہلے گزر چکا تھا جسے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے اور بعد کے انبیاء لائے تھے وہ تو اسلام ہی تھا ان انبیاء میں سے کوئی بھی یہودی نہ تھا اور نہ ان کے زمانے میں یہودت پیدا ہوئی تھی یہ مذہب اس نام کے ساتھ بہت بات کی پیداوار ہے یہ اس خاندان کی طرف منصوب ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے یہودہ کی نسل سے تھا حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جب ان کی سلطنت دو ٹکڑے ہو گئی تو یہ خاندان اس ٹکڑے پر مشتمل ریاست کا مالک بن گیا جو یہودیہ کے نام سے مصوم ہوئی جبکہ بنی اسرائیل کے دوسرے قبیلوں نے اپنی الگ ریاست سامریہ قائم کر لی پھر اسیریہ نے نہ صرف سامریہ کو تباہ و برباد کر دیا بلکہ ان اسرائیل قبیلوں کو بھی ملیہ میٹ کر دیا جو اس ریاست کے بانی تھے اس کے بعد طرف یہودہ اور اس کے ساتھ بنیامین کی نسل باقی رہ گئی جس پر یہودہ کی نسل کے غلبے کی وجہ سے یہودی کے لفظ کا اطلاق ہونے لگا اس نسل کے اندر کاہنوں ربیوں اور احبار نے اپنے اپنے خیالات اور روجانات کے مطابق اقائد و رسول مذہبی زوابط کا جو دھانچہ صدیوں میں تیار کیا تھا اس کا نام یہودیت جوڈیزم ہے اس دھانچے کی تشکیل چوتھی صدی قبل از مسیح سے ہونا شروع ہوئی اور پانچویں صدی اسویں تک جاری رہی اس میں اللہ کے رسولوں کی لائی ہوئی آسمانی ہدایت کا بھی کچھ حصہ شامل ہے مگر یہ بہت تھوڑا ہے اور اس کا حلیہ بگڑ چکا ہے اس بنا پر قرآن مجید اکثر مقامات پر ان کو اللذین حدوہ کہہ کر مخاطب کیا ہے اے لوگوں جو صرف یہودی بن کر رہ گئے ہو ان میں سب کے سب اسرائیلی نہیں ہیں بلکہ ایسے غیر اسرائیلی لوگ بھی ہیں جنہوں نے یہودیت قبول کر لی تھی قرآن مجید میں جہاں بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا ہے وہاں بنی اسرائیل کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور جہاں مذہب یہود کے پیروکاروں کو خطاب کیا گیا ہے وہاں اللہ جی حہودہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں بنی اسرائیل کو مصر میں صدیوں فیرونوں کے ہاتھوں انتہائی زلط اور رسوائی کے سلوک کا نشانہ بننا پڑا اس حالت میں اللہ تعالیٰ کو ان پر ترس آیا چنانچہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مابوس فرما کر انہیں غلامی اور ظلم و ستم سے نجات پانے کا وسیلہ پیدا کر دیا ان پر پھر ایک کتاب نازل ہوئی جس کے فیض سے یہ پسی ہوئی قوم ایک نامور قوم بن گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرون مصر کے سامنے دو مطالبے رکھے تھے ایک یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی یعنی اسلام قبول کر لے اور دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی قوم جو پہلے ہی سے مسلمان تھی مظالم کا سلسلہ فوراں بند کر دے دوسری جانب انہوں نے بنی اسرائیل کو یہ درس دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور صبر و زب سے کام لیں یہ زمین اللہ کی ہے اور اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے رہیں اور اس کی حشنودی کے طالب رہیں حیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی اور ان کے پیش کردہ موجزت دیکھنے کے باوجود امام نہ لیا مگر بنی اسرائیل نے بھی پیغمبر کی دعوت اور نسائی کو چندہ لائک توجہ نہ سمجھا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کھل کر حمایت کرنے اور اپنے موسین کا برپور ساتھ دینے میں انہیں سخت خطرات محسوس ہونے لگے تھے صرف چند جرت مند نوجوانوں لڑکوں اور لڑکیوں سمیت نے حق کا ساتھ دینے کا اعلان کیا مگر ان کی ماںوں باپوں اور قوم کے سن رسیدہ لوگوں پر مسلحت پسندی دنیاوی اگراز کی بندگی اور آفیت کوشی چھائی رہی انہوں نے الٹا نوجوانوں کو کہہ کر روکنا شروع کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب نہ جاؤ ورنہ تم خود بھی فرون کے غزب کا شکار ہو جاؤ گے اور ساتھ ہمیں بھی مرواو گے ان کے اس طرز عمل کی یہ وجہ نہ تھی کہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صادق ہونے اور ان کی دعوت کے برحق ہونے پر کوئی شبہ تھا بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اور خصوصا ان کے اکابر اشراف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے کر اپنے آپ کو فرون کی سخت گیری کے خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار نہ تھے حالانکہ یہ قوم نسلی مذہبی دونوں حیثیتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عساق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے امتی تھے اور اسی بناہ پر یہ ظاہر ہے کہ سب کے سب مسلمان تھے لیکن ایک طویل عرصے کے اخلاقی انہتات نے اور اس پستی نے جو غلامانہ زندگی گزارنے کی ویعی سے پیدا ہوئی تھی ان میں اتنی جرات اور اتنا بلبوتا نہ چھوڑا تھا کہ کفر و زلالت کی فرما روائی کے مقابلے میں امان و ہدایت کا پرچم لے کر خود اٹھتے یا جو اٹھا تھا اس کا ساتھ دیتے واضح رہے کہ ایک دور ستم وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل رمیس حسانی کے دور میں جاری ہوا اور دوسرا دور ستم یہ تھا جو فرون مفتا کے دور میں موسیٰ علیہ السلام کی بیستت کے بعد شروع ہوا دونوں ادوار میں یہ بات مشترک تھی کہ بنی اسرائیل کے نوزائدہ لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جاتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرون کے درمیان کشم کشم میں اسرائیلیوں کی اکثریت کا طرز عمل کیا تھا اس کا اندازہ بائبل کی اس عبارت سے ہو سکتا ہے جب وہ فرون کے پاس سے نکلے آ رہے تھے تو ان کو موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام ملاقات کے لیے رستے میں کھڑے ملے تب انہوں نے ان سے کہا تمہیں خداوند ہی دیکھے اور تمہارا انصاف کرے تم نے ہمیں فرون اور اس کے اہلکاروں کی نگاہ میں اتنا قابل نفرت تہرا دیا ہے کہ وہ ہمارے قتل کے لیے اب بالکل تیار ہیں اور ان کے ہاتھ میں تلوارے دے دی گئی ہیں خرود چھے بیس تا اکیس سلمود میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام سے کہتے تھے ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے ایک بھیڑیے نے بکری کو پکڑا شرواہے نے اس کو بچانے کی کوشش کی دونوں کی کشمکش میں بکری ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی بس اسی طرح فرون کی اور تمہاری کھینچہ تانی میں ہمارا کام تمام ہو جائے گا اسرائیل کی مصر سے ہجرت مصر سے نکلنے کی اللہ تعالیٰ نے آخر کار ایک تاریخ مقرر فرما دی جس میں تمام اسرائیلی اور غیر اسرائیلی مسلمانوں کو اس ملک کے ہر حصے سے ہجرت کرنا بڑی سب لوگ ایک تیش شدہ مقام پر جمع ہو کر ایک کافلے کی صورت میں روانہ ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحیر احمر کی طرف جانے والا رستہ اختیار کیا لیکن ادھر سے فرون ایک لشکر عظیم لے کر تاکب کرتا ہوا ٹھیک اس موقع پر آ پہنچا جب یہ کافلہ ابھی ساحل سمندر پر ہی تھا قرآن مجید کی سورہ الشعورہ میں بتایا گیا ہے کہ مہاجرین کا کافلہ فرونی لشکر اور سمندر کے درمیان بلکل گھر چکا تھا این اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا اسہ سمندر پر مار چنانچہ ان کا اسہ مارنے سے سمندر فوراں پھٹ گیا اور اس کا ہٹ ٹکڑا ایک بھرے ٹیلے کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں صرف یہی نہیں کہ کافلے کے گزرنے کے لیے رستہ نکل آیا بلکہ بیچ کا یہ حصہ خوشک ہو کر سوکھی سڑک کی طرح بن گیا اس سڑک سے مہاجرین کے گزرتے ہی فرون اپنے لشکر سمیت سمندر کے اس درمیانی رستے میں اتر آیا اور سمندر نے اس کو اس کے لشکر سمیت گرگ کر دیا نہ شکری اور نہ فرمانی پر سزا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر جزیرہ نمہ سینہ میں مدت تک اس مقام پر ٹھہرے رہے تو رات کے بیشتر احکامت یہیں آپ لے اسلام پر نازل ہوئے انہی احکام میں ایک حکم یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف جاؤ اور اسے فتح کر لو وہ تمہاری مراس میں دیا گیا ہے چنانچہ آپ لے اسلام بنی اسرائیل کو لیے ہوئے تبیر اور حسیرات کے راستے دشت فاران میں پہنچے جہاں سے آپ نے ایک بارہ رکنی وفت فلسطین کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بیجا اس وفت نے چالیس روزہ دورہ سے واپس آ کر قادس کے مقام پر آپ کو اپنی رپورٹ پیش کی حضرت یوشہ علیہ السلام اور کالب کے سوا پورے وفت کی رپورٹ بڑی حوصلہ شکن تھی جسے سن کر بنی اسرائیل چیک ہٹے اور انہوں نے فلسطین کی مہم پر جانے سے صاف انکار کر دیا قرآن مجید کے الفاظ میں انہوں نے کہا ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں مجود ہیں پس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو ہم یہاں بیٹھے ہیں سورہ المائدہ آیت چوبیس تب اللہ تعالیٰ نے بطور سزا یہ حکم دیا کہ اب چالیس برس تک اس علاقے میں بھٹکتے رہیں گے اور ان کی مجودہ نسل حضرت یوشہ اور کالب کے سوا فلسطین کی شکل نہ دیکھنے پائے گی اس کے بعد بنی اسرائیل دشت فاران بیابان شور اور دشت سین کے درمیان مارے مارے پھرتے رہے اور املائکہ اموریوں ادومیوں ندائنیوں اور معاب کے لوگوں سے لڑتے بھٹتے رہے فلسطین کی فتح جب سزا کے چالیس سال پورے ہونے لگے تو ادوم کی سرحت کے قریب کوہ حور پر حضرت حارون علیہ السلام وفات پا گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لیے ہوئے معاب کے علاقے میں داہل ہوئے اس علاقے کو فتح کرنے کے بعد حسبون اور شتین تک پہنچ گئے یہاں کوہِ اباریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال فرما گئے اس کے بعد حضرت یوشہ ان کے خلیفہ اول بنے جنہوں نے دریائے اردن کو پار کر کے پہرِ اریحہ کو فتح کیا یہ فلسطین کا پہلا شہر تھا جو بنی اسرائیل کے قبضے میں آیا پھر قلیل مدت میں ہی پورا فلسطین فتح ہو گیا اس فتح سے پہلے بنی اسرائیل ترہ ترہ کے فتنوں میں مبتلا ہو گئے اور بعد اس فتح ان میں پھر شر اور فساد نے مختلف شکلوں میں سر اٹھایا جس پر خدا نے انہیں کڑی سزائے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتباہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وفات سے چند روز قبل بنی اسرائیل کو ایک وسیحت کی تھی جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ ابراہیم کی آیت ساتھ میں ملتا ہے اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنوگے تو میں تم پر اور زیادہ نوازشات کروں گا اور اگر نہ شکری کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے اس وسیحت کے سلسلہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر بائبل کی کتابیں اس تسنا میں بڑی تفصیل کے ساتھ نکل کی گئی ہے جس میں انہوں نے بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ کے سارے اہم واقعات یاد دلائے اور ترات کے وہ تمام احکامات دہرائے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بنی اسرائیل کو بیجے تھے اس تقریر کے بعض مقامات کمالے درجہ کی موثر اور عبرت انگیز مثال کے طور پر آج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں اگر تو خدا کی بات کو خلوصے دل سے مان کر اس کے احکامات پر عمل کرے گا تو تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا لیکن اگر تو ایسا نہ کرے خدا کی بات سن کر اس اثر کے سبب احکامات پر عمل نہ کرے گا تو یہ سب کی لانتیں تجھ پر ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی شہر میں بھی تو لانتی ہوگا کھیت میں بھی لانتی وہ بات تجھ سے لپٹی رہے گی آسمان جو تیرے سر پر ہے پیتل کا اور زمین جو تیرے نیچے ہے لوہے کی ہو جائے گی خدا تجھے تیرے دشمنوں کے سامنے زیر کرے گا اور زبردست شکست دلائے گا عورت سمنگنی تو تو کرے گا مگر اس سے مباشرت دوسرا کرے گا تو گھر بنائے گا مگر اس میں بس نہ پائے گا تو تکستان لگائے گا لیکن اس کا پھل نہ کھا سکے گا تیرا بیل تیرے سامنے زبا کیا جائے گا تو بوکھا پیاسا ننگا اور سب چیزوں کا محتاج ہو کر اپنے ان دشمنوں کی خدمت کرنے پر مجبور ہو جائے گا جن کو خدا تیرے برخلاف بیجے گا اور غنیم تیری گردن پر لوہے کا جوار رکھے گا جب تک وہ تیرا ستیا ناس نہ کر دے خدا تجھ کو زمین میں ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک تمام قوموں میں پرغندہ کر دے گا حضرت یوشا علیہ السلام کا آخری انتبا اہل مصر نے بنی اسرائیل کی ذہنیت کو جیسا بگاڑ دیا تھا اس کا اندازہ اس بات سے بہثانی کیا جا سکتا ہے کہ مصر سے نکل کے آنے کے ستر برس کے بعد جبکہ بنی اسرائیل نے بد پرستی شروع کر دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلیفہ اول حضرت یوشا بن نون علیہ السلام نے ایک مجمع عام میں بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تم خدا کا ہوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت کے ساتھ اس کی پرستش کرو اور ان دیفتاؤں سے دور ہٹے رہو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا دریا کے پار مصر میں کرتے رہتے تھے صرف خدا کی پرستش کرو اگر اس کی پرستش تمہیں بری معلوم ہوتی ہے تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو اور اب رہی میری اور میرے گرانے کی بات سو ہم تو خداوند ہی کی پرستش کرتے رہیں گے اس تقریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ چالیس سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اٹھائیس سال تک حضرت یوشا علیہ السلام کی تربیت و رہنمائی میں زندگی بسر کر لینے کے بعد بھی یہ قوم اپنے اندر سے ان اثرات کو نہ نکال سکی تھی جو فرونیاں مصر کی بندگی اور غلامی کے دور میں اس کی رگ رگ کے اندر اتر گئے تھے پتہ فلسطین کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل فلسطین میں داہل ہوئے تو یہاں متدد مشرق قومیں عباد تھیں حتی اموری، کنانی، پرزی، ہووی، بیوسی، فلسطین وغیرہ ان میں بدترین قسم کا شرق پایا جاتا تھا سارے خدای بہت سے معبودوں میں بڑھ کر رہ گئی تھی ان دیفتاؤں اور دیویوں کی طرف سے ایسے ایسے زلیل، عصاف اور عمال منصوب تھے کہ اخلاق کے لحاظ سے انتہائی بدردار انسان بھی ان کے سامنے مشتہیر ہونا پسند نہ کرے ان کے ہاں بچوں کی قربانی کرنے کا عام رواج تھا ان کی عبادت گاہیں فہاشی، زناکاری کے اڈے بنے ہوئے تھے عورتوں کو دیواسیاں بنا کر عبادت گاہوں میں رکھنا اور انصابتکاریاں کرنا عبادت میں شامل تھا تو رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان قوموں کے سلسلہ میں جو ہدایت بنی اسرائیل کو دی گئی تھی ان میں صاف صاف کہہ دیا گیا تھا کہ یہ قومیں چونکہ ناقابل اصلاح ہو چکی ہیں اس لئے تم ان کو ہلاک کر کے ان کے قبضہ سے فلسطین کی سرزمین چھین لینا اور ان کے ساتھ رہنے بسنے اور ان کی اخلاقیوں اتقادی خرابیوں میں مبتلا ہونے سے پرہیز کرنا لیکن بنی اسرائیل نے فلسطین میں داہل ہونے کے بعد ان ہدایات کو پسے پشٹ ڈال دیا انہوں نے اپنی کوئی متحدہ سلطنت قائم نہ کی اپنی اپنی قبائلی اسبیت کے باعث ہر قبیلے نے اس بات کو پسند کیا کہ مفتوہ علاقہ کا ایک ایک حصہ لے کر الگ ہو جائیں اس طرح فلسطین کا مختصر سا علاقہ بنی اسرائیل کے جنبارہ قبیلوں میں تقسیم ہو گیا وہ یہ تھے بنی یہودہ بنی شامون بنی دانی بنی یمین بنی افرائیم بنی روبن بنی جد بنی منسی بنی اشکار بنی زبلون بنی نفتالی اور بنی آشر اس تفرقے اور بہامی انتشار کی وجہ سے ان کا کوئی قبیلہ بھی اتنا طاقت فرنا ہو سکا کہ اپنے علاقے کو مشرقین سے پاک کر دیتا آخر کار انہیں یہ گوارہ کرنا پڑا کہ مشرقین ان کے ساتھ رہے اور ان میں رچ بس جائیں اس کا پہلا خمیازہ بنی اسرائیل کو یہ بغتنا پڑا کہ ان قوموں کے اندر کے تمام اخلاقی مفاسد فہاشی و عیاشی کے طور طریقے شرک و بددت کی رسمیں ان کے اندر گس آئیں دوسرا خمیازہ انہیں یہ بغتنا پڑا کہ جن قوموں کی شہری ریاستیں انہوں نے چھوڑ دی تھی انہوں نے اور فلسطینوں نے جن کا علاقہ غیر مغلوب رہ گیا تھا مل کر بنی اسرائیل کے خلاف ایک متحدہ محاس قائم کر لیا پیدر پہ حملے کر کے فلسطین کے بڑے حصے سے ان کو بے دخل کر دیا حتیٰ کہ ان سے خداوند کے عہد کا صندوق تابوت سکینہ تک چھین لیا آہرکار بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت یاد آ ہی گئی اور انہوں نے ایک فرما روا کے تحت اپنی متحدہ سلطنت قائم کرنے کی ضرورت شدت سے محسوس کی اس متحدہ سلطنت کے تین فرما روا ہوئے حضرت تعلوت علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان فرما رواوں نے اس کام کو مکمل کیا جسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نامکمل چھوڑ دیا تھا بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلوت کے عہد تک سعیدہ، سعور، دور، مجدہ، بیتشان، جزر اور یروشلم مجودہ بیت المقدس مسلسل مشرکوں کے قبضے میں رہے اور ان شہروں کی مشرکانہ تہذیب کا بنی اسرائیل پر گہرہ اثر پڑتا رہا مزید بران اسرائیلی قبائل کی سرحدوں پر فلسطیوں، ادمیوں، معابیوں اور امونیوں کی طاقتور ریاستیں بھی بدستور قائم رہیں انہوں نے بعد میں پیدر پہ حملے کر کے بہت سا علاقہ اسرائیلیوں سے چھین لیا حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ فلسطین سے بنی اسرائیل کو کان سے پکڑ کر نکال دیے جانے کی نوبت آگئی اگر این وقت پر اللہ تعالیٰ تعلوت کی قیادت میں اسرائیلیوں کو جمع نہ کر دیتا تو وہ ایک بار پھر دنیا کی زلیل ترین اور پسترین قوم بن کر رہ جاتی اسرائیل کا پہلا بڑا دور فساد حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر ذر پرستی کا پھر شدید غلبہ ہوا اور انہوں نے زیادہ سے زیادہ دولت اور علاقے ہتھیانے کے لیے آپس میں لڑ لڑ کر اپنی دو الگ سلطنتیں قائم کر لی شمالی فلسطین اور شرکی اردن میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین اور عدوم کے علاقے میں سلطنت یہود قائم کر دی گئی علل ذکر کا دار الحکومت سامریہ قرار پایا سلطنت یہود کا پایا تخت جروشلم بنا اب دونوں سلطنت میں شدید رکابت اور خونی کشمہ کا شروع ہو گئی جو روزے اول سے آہر تک جاری رہی اسرائیلی ریاست کے فرما روا اور بشندے ہمسایہ قوموں کے مشرکانہ اقائد اور اخلاقی فساد سے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ متاثر ہوئے حضرت علیہ السلام اور حضرت اليسین علیہ فہاشی اور بدکاری کے اس سلاب کو روکنے کی انتہائی کوشش کی مگر یہ قوم جس تنزلی کی طرف بڑھ رہی تھی اس سے باز نہ آئی آہرکار اللہ تعالیٰ کے غزب سے انہیں اشوریوں کی صورت میں اپنی گرفت میں لے لیا گیا نومی صدی قبلز مسیح سے فلسطین اشوری فاتحین کے پیدر پہ حملوں کا نشانہ بنتے رہے بلاخر سات سو بیس قبلز مسیح میں اشور کے سخت فرما روا سارگون نے سامریہ کو فتح کر کے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا اس طرح سلطنت یہود بھی اشوریوں کے مسلسل حملوں کی زد میں آنا شروع ہو گئی اور اس کے کہیں شہر تباہ کر دیئے گئے حملہوروں نے اسے مکمل طور پر تحس نیستو نہ کیا لیکن باجگزار بننے پر مجبور کر دیا آہرکار 587 قبلز مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ایک سخت حملہ کر کے سلطنت یہودیہ کے تمام بڑے شہروں کی انچے انٹ بجا دی یروشلم اور حیکل سلمانی کو اس طرح پیوندے خاک کیا کہ اس کی ایک دیوار بھی اپنی جگہ پر کھڑی نہ رہ سکی یہودیوں کی بہت بڑی تداد کو ان کے علاقے سے نکال کر ملک میں تتر بتر کر دیا گیا ادا کی طرف سے آخری موقع سلطنت اسرائیل اور سلطنت یہود اشوریوں کی فتح اور بخت نصر کے زورتار حملے کے بعد نستو نابوت تو ہو گئی انہیں قائم کرنے والے بھی اپنی شامت عمال کی ویعہ سے صفحہستی سے مٹ گئے مگر یہودیہ کے عام مشندوں میں سے باقی بچ جانے والوں میں کچھ لوگ خیر پر قائم اور خیر کی دعوت دینے والے مجود تھے جنہوں نے لوگوں میں اسلاح کا کام جاری رکھا انہیں توبہ و نابت کی ترغیب دی جو دوسرے علاقوں میں جلا وطن کر دئیے گئے تھے آخر کر رحمتِ الٰہی ان کی مددگار بنی بابل کی سلطنت کو زوال ہوا اور پانسو انتالیس قبلز مسیح میں ایرانی فاتح سائرس ہورس یا خسرو نے بائبل کو فتح کر لیا اور انہی کو ذلکر نین علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے اور اس کے دوسرے ہی سال اسم نے فرمان جاری کر کے بنی اسرائیل کو اپنے وطن واپس جانے اور وہاں دوبارہ آباد ہونے کی اجازت دے دی ساتھ ہی انہیں حیکل سلمانی کی دوبارہ تعمیر کی اجازت بھی مل گئی یہودی واپس تو آگے مگر ایک عرصہ تک یہاں مسلسل آباد ہونے والی ہمسایہ قوموں نے ان کے خلاف مضاحمت شروع کر دی آہرکار ڈیریس ون پانسو بائش قبلز مسیح میں یہود کے آہری بادشاہ کے پوتے ذرو بابل کو یہودیہ کا گنر مقرر کیا جس نے حیکل سنبانی کو نئے سرے سے تعمیر کیا اس زمانے میں حضرت عزیر علیہ السلام نے دین موسیٰ علیہ السلام کی تجدید کا بہت بڑا کام انجام دیا انہوں نے یہودی قوم کے تمام اہل و خیرہ و اسلاح لوگوں کو ہر طرف سے جمع کر کے ایک مضبوط نظام قائم کیا بائبل کی کتب مقدسہ کو جن میں ترات تھی مرتب کر کے شائع کیا یہودیوں کی دینی تعلیم کا انتظام کیا قوانین شریعت کو نافذ کر کے ان کی اتقادی اور اخلاقی برائیوں کو دور کرنا شروع کیا جو غیر قوموں سے میل جول کے اثر سے گست نہیں تھی ان مشرق عورتوں کو طلاق دلوائی جن سے یہودیوں نے بیاء کر رکھے تھے اور بنی اسرائیل سے اثر نو خدا کی بندگی اور اس کے آئین کی پابندی کرنے کا مساق لیا یوں ڈیڑھ سو سال بعد بیت المقدس نئے سیرے سے عباد ہوا اور یہودی مذہب اور تذیب کا مرکز بن گیا یونانی تسلط اور مقابی کی تحریک شام کی سیلوکی سلطنت کے فرما روا انٹوکس سالس نے 98 قبلس مسیح میں فلسطین پر حملہ کر دیا اور خون ریز جھڑپوں کے بعد اس پر قبضہ کر لیا یہ یونانی فاتح جو مذہبن مشرق اور اخلاقن بیراروں تھے یہودی مذہب و تذیب سے سخت نفرت کرتے تھے انہوں نے اس کے مقابلے میں سیاسی اور معاشی دباؤ کے تحت یونانی تذیب و تمدن کو فروغ دینا شروع کر دیا اور خود یہودیوں میں سے ایک اچھا خاصا طبقہ ان کا آلہ کار بن گیا اس خارجی مداخلت نے یہودی قوم میں تفرقہ ڈال دیا ایک گروہ نے یونانی لباس، یونانی زبان، یونانی طرز معاشرت اور یونانی کھیلوں کو اپنا لیا اور جبکہ دوسرا گروہ اپنی تذیب پر سختی سے قائم رہا انٹوکس سالس کے جانشین انٹوکس چہارم نے جو ایپی فنیز بمائنی مذہر نور خدا کلاتا تھا تخت نشین ہوا تو اس نے پوری جابرانہ قوت سے یہودی مذہبو تذیب کو کچلنا شروع کر دیا لیکن یہودی اس سے مغلوب نہ ہوئے اور ان کے اندر شدید رد عمل پیدا ہو گیا اس کے نتیجے میں ایک زبردست طریق اٹھی جو تاریخ میں مقابی بغاوت 164-175 قبلز مسیح کے نام سے مشہور ہوئی اگرچہ اس کشمکش میں یونانیت زدہ یہودیوں کی ساری ہمدردیاں غیر ملکی یونانیوں کے ساتھ تھیں اور انہوں نے عملن مقابی بغاوت کو کچلنے میں انتاکیاں والوں کا پورا پورا ساتھ دیا لیکن عام یہودیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام کی تعلیمات کا اتنا زبردست اثر تھا کہ وہ سب مقابیوں کے ساتھ ہو گئے اور آخر کار انہوں نے یونانیوں کو نکال کر اپنی ازاد دینی ریاست قائم کر لی جو 67 قبلز مسیح تک قائم رہی اس ریاست کی حدود پھیلتے پھیلتے اس پورے رقبے پر حاوی ہو گئی جو کبھی یہودیہ اور اسرائیل کی دونوں سلطنوں تو کے زیرے نگی تھا بلکہ فلسطیہ کا بھی ایک بڑا حصہ اس کے قبضے میں آ گیا جو حضرت سلمان علیہ السلام اور دعوت علیہ السلام کے زمانے میں مسخر نہ ہو سکا تھا آخری موقع بھی کھو دیا یہ صورتحال زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکی مقابیوں کی تحریک جس اخلاقی اور دینی روح کے ساتھ اٹھی دی رفتہ رفتہ فنا ہوتی چلی گئی اس کی جگہ خالص دنیا پرستی خواہشات نفسانی نے لے لی آخر کار ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی اور انہوں نے رومن فاتح جرنل پومپے کو فلسطین پر حملے کی دعوت دے دی چنانچہ اس نے تریشتر قبلس مسیح میں بیت المقدس پر قبضہ کر کے یہودیوں کی ازادی کا خاتمہ کر دیا لیکن رومن فاتحین کی مستقل پالیسی تھی کہ وہ مفتو علاقوں پر براہ راست اپنا نظم و نسک قائم کرنے کے بجائے مقامی حکمرانوں کے ذریعے کام کرتے تھے اس لیے انہوں نے ایک ایسی دیسی ریاست قائم کر دی جو بلاخر ایک خوشیار یہودی حرود آزم کے قبضے میں آئی اس نے ایک طرف تو مذہبی پیشواؤں کی مالی سرپرستی کر کے یہودیوں کو خوش رکھا دوسری جانب رومن تذیب و ثقاوت کو کروک دے کر بیرونی آقاؤں کی زیادہ سے زیادہ وفاداری کا مظاہرہ کیا اور سیزر کی خوشنودی حاصل کی اس زمانے میں یہودیوں کی دینی اور اخلاقی حالت گرتے گرتے زوال کی آخری حد کو پہنچ چکی تھی اکتالیس قبلز مسیح میں رومنو نے حرود آزم کے پوتے حرود اگرپا کو ان تمام علاقوں کا فرما روا بنا دیا جس پر حرود آزم اپنے زمانے میں حکمران تھا اس شخص نے ابتدار میں آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں پر مظالم کی انتہا کر دی اس زمانے میں عام یہودیوں اور ان کے مذہبی پیشوہوں کی جو حالت تھی اس کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے ان تنقیدوں کا مطالعہ کیا جانا چاہیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے خطبوں میں ان پر کی تھی اس قوم کے سامنے حضرت یائیہ علیہ السلام جیسے پاکیزہ انسان کا سر کلم کیا گیا مگر ایک آواز بھی اس ظلم عظیم کے خلاف نہ اٹھی اور پوری قوم کے مذہبی پیشوہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کیا اور حد یہ تھی کہ جب پونتس پلاتس نے ان شانت زدہ لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ یسو کو چھوڑ دوں یا ابا ڈاکو کو تو پورے مجمع نے بیک آواز کہا کہ براپا کو چھوڑ دیں یہ گویا آخری حجت تھی جو اس قوم پر قائم کر دی گئی بعد ازہ زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ یہودیوں اور رومنوں کے درمیان سخت کشیدگی پیدا ہوئی چونسٹھ اور چھاسٹھ عیسویں کے بعد یہودیوں نے رومنوں کے خلاف کھل لم کھلہ اعلان بغاوت کر دیا رومی سلطنت نے ایک سخت گیر کاروائی کر کے اس بغاوت کو کچل دیا اور ستر عیسویں میں بزور شمشیر یوروشلم کو دوبارہ فتح کر لیا گیا اس موقع پر ہونے والے قتل عام میں ایک لاکھ تیس ہزار افراد مارے گئے چھاسٹھ ہزار آدمیوں کو گرفتار کر کے غلام بنا لیا گیا ہزاروں آدمیوں کو پکڑ کر امفی ٹھیٹروں اور کلوسیوں میں جنگلی درندوں سے بھروانے اور شمشیر رنی کے کھیل کا تخت مشک بننے کے لیے چن لیا گیا اور تمام دراس کامت اور حسین لڑکیاں فاتح فوج کے افسروں کے لیے منتحب کر لی گئیں اور یہ روشلم کے شہر اور حیکل کو ٹوندے حاک کر دیا گیا اس کے بعد فلسطین سے یہودی اثر ایسا مٹا کہ دو ہزار برس تک اس کو پھر سر اٹھانے کا موقع نہ ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو آخری تقریر کتابِ استثناء میں نکل کی گئی ہے اس میں وہ اپنی قوم سے بارہ بار یہ وعدہ لیتے رہے ہیں کہ میں نے جو احکامات تم تک پہنچائے ہیں اپنے دل پر نقش کرنا اپنی آئندہ نسل کو سکھانا گھر بیٹھے راہ چلتے اٹھتے لیٹھتے ہر وقت ان کا ذکر کرتے رہنا اور اپنے گھر کی چکھٹوں پر بھی ان کو لکھ دینا تاکہ ہر کسی کی ان پر نظر پڑتی رہے پھر اپنی آخری وسیحت میں انہوں نے یہ تاقید بھی کی کہ کوہِ عبال پر بڑے بڑے پتھر نصب کر کے ترات کے احکام ان پر کندہ کر دینا ہر ساتھویں برس عید خیام کے موقع پر قوم کے مردوں عورتوں اور بچوں کو جگہ جگہ جمع کر کے یہ پوری کتاب لفظ با لفظ ان کو سناتے رہنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنی پرزور تاقید کے باوجود بنی اسرائیل خدا کی کتاب سے تافل ہوتے چلے گئے اور ان کی غفلت یہاں تک بڑھ گئی کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ سو برس بعد ایکلے سلمانی کے سجادہ نشین اور یروشلم کی یہودی فرما روا تک کو یہ معلوم نہ تھا کہ ان کے ہاں ترات نامی کوئی کتاب مجود ہے یہود کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ انہوں نے کتاب اللہ کے علم کی اشاعت کرنے کے بجائے اس کو ربیوں اور مذہبی پیشاوروں کے ایک محدود طبقے میں مقیت کر دیا خلائق عامہ تو در کنار خود یہودی عوام تک کو اس کی ہوا نہ لگنے دینے دیتے تھے پھر جب عام جہالت کی ویسے ان کے اندر گمراہیاں پھیلنی تو علماء نے نہ صرف یہ کہ ان کی اصلاح کی کوشش نہ کی بلکہ وہ عوام میں اپنی مقبولیت برقرار رکھنے کے لیے ہر اس گمراہی اور بددت کو جس کا رواج عام ہو جاتا تھا اسے اپنے کولو عمل سے سند دے جواز اطاق کرنے لگے قرآن کے الفاظ میں علماء یہود کا حال یہ تھا کہ اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال و باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ پر چلنے سے روکتے ہیں سورہ توبہ ان لوگوں نے صرف یہی نہیں کیا کہ کلامِ الہی کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلہ بلکہ یہ بھی کیا کہ بائبل میں اپنی تفسیروں کو اپنی قومی تاریخ کو اپنے اہام اور قیاسات کو اپنے خیالی فلسفوں کو اپنے اجتہاد سے واضح کیے ہوئے قوانین کو کلامِ الہی کے ساتھ خلط ملت کر دیا اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے اس حیثیت سے پیش کئیں کہ گویا یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوں ہر تاریخی فلسفہ ہر مفسر کی تعویل ہر متقلم کا علباتی عقیدہ اور ہر فقی کا قانونِ اجتہاد مجمعِ کتبِ مقدسہ بائبل میں جگہ پا گیا گویا یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو اس پر امان لانا فرض ہے اس سے انفراف دین سے انحراف قرار دے دیا گیا یہ بات تحقیق سے سامنے آ چکی ہے کہ آلڈ ٹیسٹیمنٹ کی پانچ کتابیں اصل ترات نہیں ہیں بلکہ اصل ترات دنیا سے ناپید ہو چکی ہے اس نظریہ کی تائد خود آلڈ ٹیسٹیمنٹ سے ہوتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری زمانہ میں حضرت یوشا کی مدد سے ترات کو مرتب کر کے ایک صندوق میں رکھوا دیا تھا ان کے انتقال کے بعد چھٹی صدی قبلس نسیح میں جب بخصر نے بیت المقدس کو آگ لگا دی تو وہ مقدس صندوق ان تمام کتابوں سمیت جل گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد شریعت موسیٰ کے مجددین نے مرتب کی تھی تباہی کے دو ڈھائی سو برس بات حضرت عزیر نے خود بائبل کی روایت کے مطابق بنی اسرائیل کے کاہنوں اور لادیوں کے ساتھ مل کر آسمانی الہام سے ایک کتاب کو اثر نو مرتب کیا مگر خوادس زمانہ نے اس نئے نسکے کو بھی اپنی اصلی صورت میں نہ رہنے دیا سکندر آزم کی عالم گیر فتوحات کا سلاب جب یونانی حکومت کے ساتھ علوم و ادا کو ساتھ لے کر شرکی اوست پر پھیل گیا تو دو سو اسی قبلز مسیح میں ترات کی تمام کتابیں یونانی زبان میں منتقل کر دی گئیں اور رفتہ رفتہ اصل عبرانی نسخہ متروک ہو گیا اور اس کی جگہ یونانی ترجمہ رائج ہو گیا پس آج جو ترات ہمارے سامنے ہے اس کی سند کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تک نہیں پہنچتی مگر اس کا یہ مطب نہیں کہ مجودہ ترات میں اصل ترات کا کوئی جزو بھی شامل نہیں یہ سرہ سر جالی ہے اصل بات یہ ہے کہ اس ترات میں اصل ترات کے ساتھ بہت سی دوسری چیزیں مکس اپ ہو گئی ہیں اور بائید نہیں کہ بعض چیزیں اس میں غائب بھی ہو گئی ہوں آج جو شخص بھی محققانہ نگاہ سے اس کتاب کو پڑھتا ہے وہ یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس میں خدا کے کلام کے ساتھ یہودی علماء کی تفسیریں بنی اسرائیل کی قومی تاریخ اسرائیلی فقیہ کی قومی اجتہادات اور دوسرے بہت سی چیزیں خلق ملت ہو چکی ہیں جنہیں الگ کر کے کلام الہی کو چھانٹ نکالنا بہت مشکل کام ہے ترات کے جو احکامات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر چالیس سال میں نازل ہوئے ان میں سے دس ٹین کمنٹمنٹس تو وہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے پتھر کی لوہوں پر کندہ کر کے انہیں دیئے تھے باقی ماندہ احکام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھوا کر ان کی بارہ نقول بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کو دے دی تھی اور ایک نکل بنی لاوی کے حوالہ کی تھی تاکہ وہ اس کی حفاظت کرے اسی کتاب کا نام ترات تھا یہ ایک مستقل کتاب کی حیثیت سے بیت المقدس کی پہلی تباہی کے وقت تک محفوظ تھی اس کی ایک نکل جو بنی لاوی کے حوالے کی گئی تھی پتھر کی لوہوں سمیت احد کے صندوق میں رکھ دی گئی تھی اور بنی اسرائیل اسی کو ترات کے نام سے جانتے تھے اس سے ان کی غفلت اس حد کو پہنچ چکی تھی کہ یہودیہ کے بادشاہ یوسیہ کے احد میں جب حیقل سلمانی کی مرمت ہوئی تو اتفاق سے اس کے سجادہ نشین اور قوم کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا سردار قاہن کو ایک جگہ ترات رکھی ہوئی مل گئی اس نے اسے ایک عجوبے کی طرح شاہی منشی کے سامنے پیش کیا جس نے اسے فوراں لے جا کر بادشاہ کے حضور اسی طرح رکھ دیا جیسے ایک عجیب انکشاف ہو گیا ہو یہی وجہ ہے کہ جب بخت نصر نے ترات کے وہ اصل نسکے جو ان کے ہاتھ تاکہ نسیاں میں رکھے گئے تھے بہت تھوڑی مقدار میں تھے ہمیشہ کے لیے گائب کر دیئے پھر جب حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے بچے کچے لوگ بابل کی اسیری سے واپس یروشلم آئے اور دوبارہ بیت المقدس تعمیر ہوا تو عزیرہ نے اپنی قوم کے چند دوسرے بزرگوں کی مدد سے بنی اسرائیل کی پوری تاریخ مرتب کی جو اب بائبل کی پہلی سترہ کتابوں پر مشتمل ہے اس تاریخ کے چار ابواب یعنی خروج، احبار، گنتی اور استثناء حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر مشتمل ہیں اور اس سیرت ہی میں تاریخ نزول کی ترطیب کے مطابق ترات کی وہ آیاد بھی حسب توقع درج کر دی گئی ہیں تو عزیرہ جن کو ہم عزیر علیہ السلام کہتے ہیں اور ان کے مددگار بزرگوں کو دستیاب تھی پس ترات ان منتشر اجزاء ہی کا نام ہے جو سیرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر بکھرے ہوئے ہیں اب انہیں صرف اس علامت سے پچانا جا سکتا ہے کہ اس تاریخی بیان کے دوران جہاں کہیں موسیرت موسیٰ علیہ السلام کا مصنف کہتا ہے خدا نے موسیٰ سے فرمایا یا موسیٰ علیہ السلام نے کہا خداون تمہارا خدا یہ کہتا ہے وہاں سے ترات کا ایک جزو شروع ہوتا ہے اور جہاں پھر سیرت کی تقریر شروع ہوتی ہے وہاں وہ جزو ختم ہو جاتا ہے بیچ میں جہاں کہیں کہیں کوئی چیز بائبل کے مصنف نے بطور تفسیر و تشریح بڑھا دی ہے وہاں ایک آدمی کے لیے یہ تمیز کرنا سخت مشکل ہے کہ آیا کہ یہ اصل ترات کا حصہ ہے یا تفسیر ہے یہی تحریف شدہ ترات یہودیت کا ماخص بنی مگر عبرت ناکمر یہ ہے کہ جس شکل میں یہودی ترات کو مانتے تھے اس شکل میں بھی وہ نہ تو اس کی اقامت کے لیے کوشہ ہیں نہ دیانتداری سے اس میں درد شدہ اقامات ہی کی تبلیغوں تعمیل کرتے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی دوستو مسلم مل چینل کو اپنی ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیے ہوئے ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا لیکن میں نے ایک چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ آپ لوگ کمنٹس کے اندر اپنا فیڈبیک نہیں دیتے اگر آپ لوگ اپنا فیڈبیک نہیں دیں گے تو مجھے اپنی ویڈیوز کو مزید بہتر کرنے کا موقع کیسے ملے گا اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگی ہیں آپ تب بھی مجھے بتائیں اور اگر آپ کو بری لگی ہیں یا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہتری ہو سکتی ہے تو آپ مجھے بتائیں تاکہ میں ان میں مزید بہتری کر کے آپ کے سامنے آ سکوں اس لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ میں اپنے فیڈبیک سے لازمی اگاہ کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں ویڈیوز بہت زیادہ محنت سے بناتا ہوں تو میرا اتنا حق تو بنتا ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ اللہ حافظ